اسلام علیکم قائد ٹی وی پر خوش آمدید ڈرامن سیریل ڈر خدا سے اپیسوڈ 34 میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخر کار سیما کی ساری چالے ناکام ہو جائیں گے دوسری جانب آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ رضا کے امی اور ابو آفرین کے گھر پہنچ چکے ہیں اور وہیں پر آفرین کے امی اور ابو بھی بیٹھے ہیں رضا کے ابو کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے کچھ مانگنے آئے ہیں یہ بات سن کر آفرین کی امیات سمجھ جاتی ہے کہ یہ آفرین کے رشتے کے لیے ہی آئے ہیں دوسری جانب چھپ کر دیکھ رہی ہے آفرین بھی لیکن آفرین بہت زیادہ پریشان ہے آفرین کا باب آگے سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی کون سی قیمتی چیز ہے کہ جو ہم تمہیں دے سکیں آگے سے رضا کا باب کہتا ہے کہ قیمتی سے بھی بڑھ کر چیز ہے آپ کے پاس مزر صاحب اور بابی جان ہم اپنے بیٹے رضا کے لیے آپ کی بیٹی آفرین کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں وہیں پر آکر کار رضا بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ رضا کو بھی پتا چل جائے گا کہ آفرین بہت زیادہ سچی ہے لیکن تب کیا فائدہ جب آفرین کے دل میں رضا کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی رضا بہت زیادہ شرمندہ ہے دوسری جانب آپ سبھی دوزے کہیں کہ رضا اور سیما کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے سیما اسے کہتی ہے کہ تم کسی بھی عورت کے لائق نہیں ہو یہ تو میں ہی بے وکوف تھی جو ہر وقت تمہارے آگے پیچھے پیرا کرتی تھی سیما دل ہی دل میں بہت زیادہ جل رہی ہے رضا اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا ہے سیما کہتی ہے کہ ورنہ تم صرف اور صرف ایک کمزور مرد ہو یہی پر سیما کو زوردار مارے گا رضا تپڑ سیما گر جائے گی وہ تپڑ کھا کر بہت زیادہ نیچے سیما کو پڑے گا جب تپ پر اسے پھر احساس ہوگا اپنی غلطیوں کا کیونکہ رضا بھی سیما سے اب بہت زیادہ تنگ آ گیا ہے کیونکہ وہ آفرین پر کسی بھی قسم کا الزام نہیں برداشت کر سکتا دوسری جانب آپ سب بھی دو سے کہیں کہ رضا کب آپ کہتا ہے کہ اب تو سب کچھ سامنے واضح ہو گیا ہے نا آپ تو تمہیں کوئی بھی اتراز نہیں ہے نا رضا بہت زیادہ شرمندہ ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں اب آجان مجھے کسی بھی قسم کا بھی اتراز نہیں ہے لیکن وہیں پر رو رہی ہے آفرین بھی آفرین آئے گی سامنے اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے اتراز ہے اب اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایسے مرد کا ساتھ بلکل بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے قبول ہے یہ بات سنگر رضا کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں آفرین کہتی ہے کہ جس کے کردار میں عورت کی عزت کی بجائے شک ہو محبت کی بجائے پرکنا ہو نہیں چاہیے مجھے ایسے مرد کا ساتھ رضا روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تم سے آفرین پھر سے کہتی ہے کہ نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت وہی پر آفرین کے امی ابو اور رضا کے امی ابو بھی وہاں پر ہی موجود ہوتے ہیں جب یہ سارا معجرہ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن دوستو آفرین بھی بہت زیادہ خوش تھی رضا کے ساتھ رشتہ کروانے میں لیکن آفرین کے دل میں بھی آخرکار رضا کے لیے غصہ بڑھ گیا ہے لیکن بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کون کون چاہتا ہے آفرین اور رضا کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہو جائے اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ سب بھی دوست شاہویز کا انزام آپ نیمتی رائکن تکون سیکشن میں ضروری ظاہر کیجئے گا اٹھے کوئی لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈیو آپ سب سب دوستوں کے ساتھ ضروری شیئر کیا کریں چینل پر نیمتی سرکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹنز زود بھائی گا اس کا فیدائی ہوتا ہے فیشتر میں ہم کوئیٹو ڈالیں وہ آپ تک جلد پہن جائے گے آپ نہ کیا لیکھے گا دعاوں میں ہی حد رکھے گا اللہ حافظ